حضرت علی مرتضی کا علمی مقام و مرتبہ ان کی قرآن فہمی حقیقت شناسی اور فکھی صلاحیت تمام اولین و آخرین میں ممتاز و منفرد تھی قدرت نے انہیں اکل و خیرت کے اس قدر عرف و عالی صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ جو مسائل دوسرے حضرات کے نزدیک پیچیدہ اور لایحل سمجھے جاتے تھے انہی مسائل کو وہ آسانی سے حل کر دیتے تھے اور قابر صحابہ کرام ایسے اوقات سے پناہ مانگتے تھے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ پر شاہ جائے اور اس کے حل کے لیے حضرت علی موجود نہ ہو حضرت سعید بن المصائب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر اس پیچیدہ مسئلے سے اللہ تعالی کی پناہ مانگتے تھے جسے حل کرنے کے لیے اب الحسن علی ابن عبی طالب نہ موجود ہو دوستو اس حوالے سے ہم آج کی اس ویڈیو میں اور بھی بہت زیادہ باتیں کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ میں دکھنے والے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جیسے ہی ہم کوئی نئی ویڈیو اپ ڈیٹ کریں آپ تک اس ویڈیو کا نوٹفیکیشن پہنچ جائے اور آپ بروقت ہماری ویڈیو سے مستفید ہو جائیں اور اسے نہ صرف آپ کے علم میں اضافہ ہوگا بلکہ آپ ہماری ویڈیو سے لطفندوز بھی ہوں گے اور اسے آگے بھی شیئر کرتے جائیں گے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم سے فرمایا اے ابو الحسن کئی مرتبہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں موجود ہوتے تھے اور ہم غائب ہوتے تھے اور کئی مرتبہ ہم موجود ہوتے تھے اور آپ غیر حاضر ہوتے تھے تین باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کو وہ معلوم ہیں حضرت علی نے فرمایا وہ تین باتیں کیا ہیں حضرت عمر نے فرمایا کہ ایک آدمی کو ایک آدمی سے محبت ہوتی ہے حالانکہ اس میں کوئی خیر کی بات نہیں دیکھی ہوتی اور ایک آدمی کو ایک آدمی سے دوری ہوتی ہے حالانکہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہوتی اس کی کیا وجہ ہے حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں اس کا جواب مجھے معلوم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کی روحیں ازل میں ایک جگہ اکٹھی رکھی ہوئی تھی وہاں وہ ایک دوسرے کے قریب آ کر آپس میں ملتی ہیں جن میں وہاں آپس میں تعارف ہو گیا اس میں یہاں دنیا میں الفت ہو جاتی ہے اور جن میں وہاں اجنبیت رہی وہ یہاں دنیا میں ایک دوسرے سے الگ رہتے ہیں حضرت عمر نے فرمایا ایک بات کا تو جواب مل گیا دوسری بات یہ کہ آدمی حدیث بیان کرتا ہے کبھی اس سے بھول جاتا ہے کبھی یاد آ جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے فرمایا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جیسے چاند کا بادل ہوتا ہے ایسے ہی دل کے لیے بھی بادل ہے چاند خوب چمک رہا ہوتا ہے بادل اس کے سامنے آ جاتا ہے تو اندھیرہ ہو جاتا ہے اور جب بادل ہٹ جاتا ہے چاند بھی چمکنے لگتا ہے ایسے ہی ایک آدمی حدیث بیان کرتا ہے وہ بادل اس پر چھا جاتا ہے تو وہ حدیث بھول جاتا ہے اور جب اس سے وہ بادل ہٹ جاتا ہے تو اسے وہ حدیث یاد آ جاتی ہے حضرت عمر نے فرمایا دو باتوں کا جواب مل گیا اب تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ آدمی خواب دیکھتا ہے تو کوئی خواب سچا ہوتا ہے کوئی جھوٹا ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے حضرت علی نے اپنے علمی انداز میں اس بات کا کچھ یوں جواب دیا کہ جی ہاں اس کا بھی جواب مجھے معلوم ہے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ یا بندی گہری نیند سو جاتا ہے تو اس کی روح کو عرش تک چڑھا دیا جاتا ہے جو روح عرش پر پہنچ کر جاگتی ہے اس کا خواب سچا ہوتا ہے اور جو اس سے پہلے جاگ جاتی ہے اس کا خواب جھوٹا ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے ان تین باتوں کی تلاش میں ایک عرصہ لگا دیا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے مرنے سے پہلے ان سوالوں کے جواب پا لیے دوستو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ علم صرف اور صرف حضرت علی کی ذات کے پاس تھا یعنی کہ کسی اور شخص کے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا اسی وجہ سے حضرت عمر نے یہ بات کہی کہ میں نے اپنی ساری عمر لگا دی اس ایک ان تین سوالوں کے جواب جاننے کے لیے لیکن مجھے کہیں سے ان تین باتوں کا جواب نہ ملا صرف اور صرف حضرت علی کرم اللہ وجہ ہوئی ان تین باتوں کا جواب جانتے تھے اور انہوں نے ہی اتنے علمی انداز میں ان تین سوالوں کے جوابات دیئے دوستو یہاں پہ پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سرے سے خوابوں کی حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خواب کا حقیقت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے کیونکہ جس وقت آپ خواب میں ہوتے ہیں تو آپ کی سوچ اور فکر ہی آپ کے خواب میں آتی ہے اور اس کی عقاس آپ کا خواب بن جاتا ہے جبکہ ایسا غلط ہے یہاں پہ یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ متلکن خواب کا انکار کر دینا کہ سرے سے خواب یا رویائے صالحہ کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا یا یہ گمان کرنا کہ خواب محض جھوٹ اور منگھڑت ہے ایسا رویہ جہالت اور لاعلمی ہے کیونکہ خواب کے وجود اور تصور کا سرحتن انکار کر دینا کفر ہے اس لئے کہ خواب کا وجود قرآن کریم سے ثابت ہے اور خود سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے ارشاد باری اطالع ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ہمیشہ تقوی شوار رہے ان کے لئے دنیا کی زندگی میں بھی عزت و مقبولیت کی بشارت ہے اور آخرت میں بھی مغفرت و شفاعت کی یا دنیا میں بھی نیک خوابوں کی صورت میں پاکیزہ روحانی مشاہدات ہیں اور آخرت میں بھی حسن مطلق کے جلوے اور دیدار قرآن مجید کی تمام تفاصیت میں ہے کہ بشارت سے مراد وہ نیک خواب ہیں جو اللہ رب العزت ایمان والوں کو عطا کرتا ہے امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ تبری سے لے کر علامہ الوسی رحمت اللہ علیہ تک تمام مفسرین نے پوری تصریحات کے ساتھ اس عمر کی تاقید کی ہے علامہ الوسی رحمت اللہ علیہ روح المعانی میں امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ تفسیر تبری میں قاضی سنولہ رحمت اللہ علیہ پانی پتی تفسیر مظہری میں امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں اور تمام آئیمہ تفسیر نے صراحت کے ساتھ یہ بات درج کی ہے کہ اس قرآنی آیت کے تحت درج بشرہ سے مراد وہ نیک خواب ہیں جو ایمان والے دیکھتے ہیں سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے اسی طرح تمہارا رب تمہیں بزرگی کے لیے منتخب فرما لے گا اور تمہیں باتوں کے انجام تک پہنچنا یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت سے کمالات اور موجزات عطا فرمائے ان میں خوابوں کی تعبیر کا علم اور فن بطور خاص عطا فرمایا اس کا ذکر سورہ یوسف میں مذکور ہے مثلاً بادشاہ مصر اور قیدیوں کے خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بیان ہوئے آپ نے ان کی تعبیر بیان فرمائی اور اس تعبیر کے مطابق آئندہ واقعہ ترونما ہوئے قرآن مجید دو ٹوک انداز میں خوابوں کے وجود کی صداقت کا بیان کر رہا ہے کہ تعبیر کا فن اللہ پاک نے اپنے نبی کو عطا کیا خواب کے وجود کا انکار کہ یہ محض وہم ہے یہ من گھڑت چیز ہے یا باطل ہے اور رویہ صالحہ کا کوئی وجود نہیں خود قرآن مجید کی آیت کا انکار ہے امام ابن سرین رحمت اللہ علیہ امام عبدالغنی نابلسی رحمت اللہ علیہ نے تعمیر رویہ کے باب میں ایک حدیث پاک نکل کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص نیک خوابوں پر ایمان نہیں رکھتا وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا دوستو بعض وقابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ علیہ مجمعین نے شہادت دی کہ مولا علی ظاہر و باطن دونوں کے امین تھے حضرت ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک علی ابن ابی طالب کے پاس قرآن کا علم ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے ان کا پتایا ہوا مسئلہ علو العظم صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نزدیک حرف آخر سمجھا جاتا تھا سید المفسرین حبر العمت حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس حضرت سید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا جب ہمیں کسی چیز کا ثبوت سیدنا علی سے مل جائے تو پھر ہم کسی اور کی طرف رجوع نہیں کرتے یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام کے مابین بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم کی کیا اہمیت تھی ان کی کیا فضیلت تھی اور صحابہ کرام ان کے بتائی ہوئے باتوں پر کس قدر عمل اور کس قدر یقین رکھتے تھے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت علی تمام لوگوں سے بڑھ کر سنت کا علم رکھتے تھے اور سنت کا علم رکھنے والے جلیل القدر صحابہ کرام اور اہل بائت میں ان کا شمار ہوتا تھا یہ تیشدہ حقیقت ہے کہ جو سنت کا سب سے بڑا علم ہو وہی قرآن کا سب سے بڑا علم ہوتا ہے چنانچہ حضرت سیدنا فاروق عاظم نے سب سے بڑے علم کی شناخت یوں برائیں فرمائی ان قریب کچھ لوگ آئیں گے جو تمہارے ساتھ متشابہات قرآن میں بحث کریں گے تم ان کا موافقہ احادیث سے کرنا بے شک صحابہ حدیث سب سے بڑھ کر قرآن کریم کے علم ہیں عبد المالک بن نبی سلمان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطا رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہ کریم سے بڑھ کر کوئی علم تھا انہوں نے کہا نہیں خدا کی قسم میں ایسے شخص کو نہیں جانتا جو علی سے بہت بڑا علم دیر ہو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ خواب کی حقیقت کے بارے میں بتائی جانے والی احادیث اور قرآنی آیات جو آپ سے ہم نے پریزنٹ کی گئی ہیں اس سے آپ نے ضرور سبق سیکھا ہوگا اور آپ بھی خوابوں پر یقین رکھیں گے دوستو اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے آپ سے اجازت چاہوں گا مگر اس سے پہلے آپ سے ایک التماث ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا بالکل نہ بھولیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کیجئے تاکہ لوگ خوابوں پر جن کا ایمان اٹھ چکا ہے ان کا خوابوں کی تعبیر پر ایمان دوبارہ زندہ ہو جائے اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ